روکنے میں ڈھال میرا کمیز بن جائے اگر کہی سے کوئی دشمن آئے تو روکنے کا کردار ادا میرے بدن کا کپڑا کرے میں نے کہا ابو بکر اگر کوئی سراغ رہ گیا ابو بکر کہتا ہے وہاں پہ میں اینی کو رکھوں گا تو بات مجھے سمجھ یہ آئی حضور کا دشمن جس راستے سے آئے جہاں سے آئے جب آئے ہر جگہ سے اس کو رکاوٹ کے طور پر جو چیز سامنے آئے گی یا بلواستہ ابو بکر آئے گا یا بلاواستہ ابو بکر آئے گا یا بلواستہ ابو بکر کی کمیز روکے گی یا بلاواستہ ابو بکر کی ایڑی روکے گی اور میں نے یہ منظر اس وقت بھی پونے ہوتے ہوئے دیکھا یہاں پر پاک پیوم Centre غار میں آرام کرے تو ابو بکر کی ایڑی دشمن کو پہنچنے نہیں دیتی ابو بکر کا کمیز دشمن کو پہنچنے نہیں دیتا جہاں جہاں سے دشمن آسکتا تھا ہر جگہ پر مند لگانے والا دھال بنانے والا راستے کو روکنے والا ابو بکر صدیق ہے جب بات پر عمر دنیا سے گئے تو دیکھئے نا کتنی جگہ سے دشمنوں نے سر اٹھایا کمی ملکینی نے زکاة اٹھے کمی جوٹین حبوبت کے دعوے دار اٹھے کمی ملکینی نے زکاة کے اناوہ مرتد اٹھے زندیق اٹھے مختلف محاذب اور کافروں نے سر اٹھایا جہاں آر میں ہر ہر سراخ کے مقابل ابو بکر کا کمیز چھال بنا اور مصنفہ کے جانے کے بعد تمام صدروں کے مقابل اگر کوئی ایک شخص کھڑا ہوا وہ بھی کوئی اور نہیں مصنفہ کے ساتھ ابو بکر حضور اسی ربی العقل میں نکلے تو حضور کی آگوں میں آسوار اور حضور مدینہ طیبہ کی طرف گئے ساتھ ابو بکر صدیق ہے دس سال حضور مدینہ میں رہے قریب پن برس کی عمر میں میرے نبی مدینہ میں گئے اعلان نبوت کے تیرہ سال دس سال حضور مدینہ میں رہے ان دس سالوں میں رائیمنٹ کے لوگوں ذرا غور تو کرو غزبہ اس کو کہتے ہیں جس لشکر کے سادار خود آکا ہوں اور صحیحہ اس کو کہتے ہیں کہ حضور لشکر ربانہ کر دیں خود ساتھ نہ جائیں دس سالہ مدینہ کے دور ہے اور اس دس سالوں میں ستائیس غزبات ہیں کتنی ستائیس غزبات ہیں اور جن مستروں کو حضور نے روانہ کیا ان کی تعداد ہے چھپن کتنی چھپن سرایہ ربانہ کیے ستائیس غزبات آپ اس سے اندادہ کر لیں ان دس سالوں میں حضور کے صحابہ نمہ بھل کے لیے سست لہے کوئی نہیں تھالد لہے کوئی نہیں حضور نے چپ کتارا حضور کی آواز پر لبیت کہا منافقوں کی منافقت اپنی جگہ چلتی رہی لیکن حضور کے صحابہ تلوارے نہیں تھی تو پہنے گا لے کر بھی قدر میں کھڑے نظر آئے حضور کے صحابہ بے سر و سمانی کے عالم میں پاک پہنبر کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آئے یہاں تک کہ اگر پاک پہنبر میں اہت کا میدان سجایا صحابہ اہت کے میدان میں حضرت حمزہ کے چھپے کچھ آنے کے بعد جب پاک پہنبر نے بتایا ابو سفیان دوبارہ حملہ آمر ہونا چاہتا ہے بتاؤ مہمت کے غلاموں تمہارا ارادہ کیا ہے روایات ملک کیا ہے کسی صحابی کے بازوں نہیں تھا کسی صحابی کی کانگ نہیں تھی کسی صحابی کے پاس تلوار نہیں تھی کسی کی آنکھیں نکل چکی تھی جب پاک پہنبر نے فرمایا دشمن دوبارہ آنا چاہتا ہے بتاؤ تمہارا ارادہ کیا ہے کھٹی ہوئی کانگوں کے ساتھ دوکی ہوئی تلواروں کے ساتھ حضور کے کہنے کی دیر تھی صحابی دوبارہ اور صحابی کی صف بندی کو دیکھ کر کہا جاتا ہے حمراء القصد نال شیر زخمی شیر کٹی ہوٹانے اور کھڑے ہیں حضور کے حکم کسی غزبہ میں حضور کے شہید ہونے کی خبر کو نہیں ایک عورت چلی مدینے سے راستہ میں کسی نے بتایا تو جے پتا ہے تیرا بیٹا شہید ہوا کہا پرواہ کوئی نہیں ہے بھائی کو بھول گئی بیٹے کو بھول گئی خامن کو بھول گئی پاک پر اوپر کا چہرہ دیکھنے کے بات کیا دی ہے یا رسول اللہ اگر آپ سلامت ہے تو میری کہنا سلامت ہے کسی غزبے میں حضور نے جب شہیدوں کو اکٹھا کیا تو ان میں ایک مصب مصب بن عمیر بھی تھی یہ مصب بن عمیر راڈوں میں پلے ہوئے وہ چادر مکہ کی گلیوں میں پہن کر نکلتے جو قیم کی چادر مصب بن عمیر کے سوا کی سمیت وطن پہدا ہوتی مصب مکہ کی گلیوں میں وہ خوشبو لگا کے نکلتے کہ جب مصب مکہ کی گلیوں سے گزرتے باہر نکلنے والے کو مصب کا اگریس پوچھنا نہیں پڑتا تھا خوشبو مصب کا پتہ بتا دیتی تھی اس ناڑ ناز میں پلے ہوئے مصب بن عمیر نے پاک پہنمبر کا کلمہ پڑھا حضور کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد نعمتیں تو جیسے مصب سے روٹھی گئی تیم کی چادریں بھی اتر گئی وہ خوشبو کے قلنے بھی ختم ہو گئے اور اہد میں حضور کے ساتھ شریف ہوئے اور شہید ہو گئے پاک پہنمبر کی کھپی حضرتِ صفیہ گھر سے دو چادریں کفن کے لیے لے کے آئی ایک میں حضور نے حضرتِ حمزہ کے ٹکروں کو ہی کٹھا کیا اور دوسری چادر حضرتِ مصب بن عمیر کے کفن کے لیے پاک پہنمبر نے لے لی جب حضرتِ مصب بن عمیر کے کفن کے لیے اس چادر کا انتخاب کیا گیا مصب کے چہرے پہ چادر ڈالی تو چھوٹی کی پاؤں ننگے ہو گئے پاؤں پہ ڈالی تو چہرہ ننگا ہو گیا حضور کی آنکھوں میں آسو آگئے فرمایا مصب تو تو بڑے نازوں میں پلا تھا بڑی نعمتوں میں پلا تھا لیکن آج تیرے کفن کے لیے چادر بھی پوری نہیں ہے حضور نے فرمایا چہرے کو ڈال دو مصب کے پیروں پہ سوکی گھاس ڈالو کسی طریقے سے اس کو دفن کر دو منافقوں نے بڑی باتیں کی لیکن مصب بن عمیر کی کامیابی میں سب کوئی نہیں پاک پہنمبر کی آواز پر لبے کہنے والوں میں حضور کا ایک ایسا صحابی بھی چھا جو ایک رات کا بیایا ہوا تھا ابھی شبا کا فرض مسلمی نہ کیا صحابی گلی میں آواز لے کے کہتا ہے ہی آلن جہاد آؤ جہاد کی طرف یہ اپنی بی بی سے ہاتھ چھڑا کے کہتا ہے مصطفیٰ کی بات میرے کانوں میں پہنچ گئی امہ ترے پاس نک نہیں سکتا بی بی کہنی ابھی ایک رات تو ساتھ گزاری ہے تو کچھ نمیے تو ٹھین جاؤ کہتا یہ نہیں ہو سکتا مصطفیٰ کی بات میرے کانوں میں آئی امہ اس گھر میں نک جاؤ یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے پاک پہ انبر کے ساتھ پہنچے میدان کی صفے بن گئی یہ حضرت حنزلہ بھی شامل ہوئے تینوں دلوار کے زخم آئی حضور نے بعد میں شہدہ میں دیکھا حنزلہ نہیں ملے حضور نے زخمیوں میں دیکھا حنزلہ نہیں ملے